اب ہم ایک بہت دلچسپ بات آپ کو بتانے والے ہیں اور وہ ہے متراتف قصور متراتف قصور کیا ہوتی ہیں اور ان کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہیں دیکھئے آپ نے کسی شخص کو پچاس روپے دینے ہیں اور آپ کے پاس سو روپے کا ایک نوٹ ہے اب آپ چا کریں گے آپ سو روپے کا نوٹ لے کے بینک والے کے پاس یا دکان والے کے پاس جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پچاس پچاس روپے کے دو نوٹ دے دو اس نے آپ سے سو روپے لے کے پچاس پچاس کے دو نوٹ دے دی آپ نے ایک نوٹ انساک کو دینا تھا ان کو دی دیا اور ایک نوٹ اپنے پاس رکھ لیا یہ عمل آپ صرف اس صورت میں کر سکے کہ آپ کو سو روپے کے متراتف دو پچاس پچاس کے نوٹ نہیں گئے تو متراتف کا جو تصور ہے وہ ہماری زندگی میں بہت عام ہے اور یہی تصور بنیادی اہمیت رکھتا ہے کسور کے علم میں اس کے لیے میں نے آپ کے لیے بہت تلچسپ میٹریل تیار کیا ہے مگر وہ دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ ہول تھا میں نے اس ہول کے دو متراتف آدھے بنایا یہ دیکھیں یہ دو اور پھر اس کے بعد میں نے اسی ہول کو یا اسی اکائی کو چار برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تو اکائی کو آپ دو برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تین میں کر سکتے ہیں چار میں کر سکتے ہیں پانچ میں کر سکتے ہیں چھے میں کر سکتے ہیں نیسوں میں آپ چاہیں کر سکتے ہیں میں نے اس سائز کی کارز کو اس شیط کو اکائی کے طور پر استعمال کیا ہے اور میں نے مختلف رنگ استعمال کر کے وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھئے اس اکائی کے متراتف یہ دو آدھے ہیں اب آپ ذرا گوڑ پر تشریف آئییں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور یہ آپ کو نیچے سے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس میں یہ جو اکائی ہے اس کے دو متراتف ہیں آدھے اور یہ جو اکائی ہیں ہمارے پاس اس میں اس کے تیم تہائی ہیں اور اس میں اس کے چار ایک بٹا چار ہیں چوتھائی ہیں اور یہ چھے ایک بٹا چھے ہیں اور یہ آٹھ ایک بٹا آٹھ ہیں تو اگر میرے پاس ایک اکائی ہے تو میں اس کو ایک بٹا آٹھ کی قصور کے ساتھ بدل سکتا ہوں اگر اکائی ہے تو اس کو میں چھے ایسے قصور سے بدل سکتا ہوں جس میں ہر قصر ایک بٹا چھے ہے یا اکائی ہے اور اس کو میں چار ایسے قصور سے مترادف رکھ سکتا ہوں جس میں ہر قصر ایک بٹا چار ہے یا تین قصور میں اس کو میں مترادف لے سکتا ہوں اور ہر قصر ایک بٹا تین ہے یا دو قصور میں میں اس کو مترادف لے سکتا ہوں جبکہ ہر قصر ایک بٹا دو ہے جو مترادف قصور اکائی کے حوالے سے میں نے آپ کو دکھائی ہے اب ہم ان کو یہاں لکھنے جا رہے ہیں ایک اکائی دو آدھوں کے برابر ہے تین تہائیوں کے برابر ہے چار چوتھائیوں کے برابر ہے چھے ایک بٹا چھے کے برابر ہے اس کو ہم فیملی آف سکس بھی کہتے ہیں اس کو ہم فیملی آف فورت بھی کہتے ہیں اور فیملی آف کواٹرز بھی کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو چوتھائی کہتے ہیں یہ تہائی ہے انگریزی میں ہم اس کو تھرڈز کہتے ہیں یہ آدھا ہے جس کو ہم فیملی آف ہافز کہتے ہیں تو فیملی آف ہافز کے دو ہیں فیملی آف تھرڈز کے تین ہیں فیملی آف کواٹرز کے چار ہیں یعنی فور کواٹرز تھری تھرڈز ٹو ہافز اور یہ سارے مترادف ہیں ایک اکائی کے اور اسی طرح سے اگر ہم نے جو آپ کو آٹھ بٹا آٹھ دکھایا تھا یعنی ہم نے فیملی آف ایٹھ یعنی ایک بٹا آٹھ کی جو فیملی دکھائی تھی اس کے آٹھ اس سے اگر کریں تو وہ مترادف ہوگا ایک اب ہم آپ کو کچھ اور مترادف کچھ صور دکھاتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے آدھا ہے ایک بٹا دو ہاف اور اگر اس کو میں مترادف لوں اس کو میں اگر ایکسچینج کروں تو مجھے دو قوارٹرز مل جاتے ہیں یعنی دو قوارٹرز ہاف کے برابر ہیں یعنی دو چوتھائیاں آدھے کے برابر ہیں اور مزید یہ کہ اگر میں آدھے کو تین حصوں ملوں تو تین ایک بٹا چھے کی قصور کے ساتھ اس کو بتلا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آدھا ہے اس کی بھی مترادف قصور موجود ہیں تو آئیے ان کو بھی ہم ریکارٹ کرتے ہیں اب دیکھئے آدھے کے مترادف قصور کون کونسی ہیں تو ہم نے لکھا ایک بٹا دو وہ آپ نے دیکھ رہا کہ وہ دو چوتھائیوں کے برابر تھا اور وہی چیز ہمارے پاس تین ایک بٹا چھے کے برابر تھی اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو بہت ہی دلچسپ چیز ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ یہاں پر جو گنتی ہے ہمارے پاس ہے وہ ایک دو تین اور اگر ہم یہاں پر لے جائیں چار اور اس کے بعد ہم لے لیں پانچ اور اس کے بعد ہم اگر لے لیں چھے تو یہاں پہ کیا ہے یہ دو کا پہاڑا چلنا ہے table of two تو جو بھی مقدار یہاں ہے یہ اس کا دگنا ہے یہ دو ہے تو یہ چاہ ہے یہ تین ہے تو یہ چھے ہے یہ چار ہے تو یہ کیا ہوگا آٹ اور یہ پانچ ہے تو یہ کیا ہوگا دس اور یہ چھے ہے تو یہ کیا ہوگا بارہ تو اس طرح سے ہم اگر چلتے چلے جائیں تو ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اے ہے ایک تہائی یعنی ایک بڑا تین اور اتھرڈ اب اس کے مترادف اور ایکیویلنٹ ہمارے پاس کیا ہیں تو سیکسٹ انگریزی میں جب ہم اس کو سیکسٹ کہتے ہیں تو تی ایچ وزور دیتے ہیں سیکسٹ اور اردو میں جب ہم کہنے کے تو ہم کہیں گے ایک بڑا چھا تو ایک تہائی کے مترادف ہے دو بڑا چھا ہے یعنی ہمارے پاس ایک بڑا چھے کے دو قصور ہیں تو جب یہ دو لوگ قصور کو ہم باہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس فیملی کے دو میمبرز ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مقتار ہے یہ دو بڑا چھے کے بارے بارے ہیں اب دیکھیں ایک بڑا تین ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ مترادف تھا دو بڑا چھے کے اور اگر یہاں پر تین ہوگا تو قرار کی دیکھیں کہ یہ پہاڑا بن رہا ہے تین کا تین چھے نو اور پھر بارہ اور پھر بارہ کے بعد کیا ہوتا ہے پندرہ تو یہاں پر جو گنتی آئی ہو ہے ایک دو تین چار پانچ یعنی ان کا جو باہم تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو نمبر اوپر ہے اگر اس کو ہم تین سے ضرب دیں گے تو نیچے کا نمبر آ جائے گا اور نیچے کا نمبر کو اگر ہم تین سے تفصیم کریں گے تو اوپر کا نمبر آ جائے گا اسی طرح سے اگر بارہ کو تین سے تفصیم کریں گے تو چار آ جائے گا اور چار کو اگر تین سے ضرب دیں گے تو بارہ آ جائے گا بہت ہی دلچسپ ان کا آپس میں تعلق ہے اب اسی طرح سے ہم اس سنسلے کو جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں موسیقی